بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائیوے آثاریٹی کے لیٹر جاب کے حوالے سے یہاں اس وقت پختنخواہ ہائیوے آثاریٹی میں بہت شاندار جاب زنانس کی جائے چکی ہے جن پر انٹر میڈیٹ اور ڈپلومہ ہولڈرز کے علاوہ بیچلر والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ آن لائن ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ کا پورا ڈیٹیل مل جائیں گے اور آپ لوگ اس پر آن لائن اپلائی کیس طرح کریں گے وہ طریقہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہل اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پرس ٹائم آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبانا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائیں گے آپ لوگ اس پر کلک کریں یا آپ لوگ گوگل میں سرک کریں روزگار انپو پور سکس پائے تو آپ لوگ یہاں پرس والی لنک پر کلک کریں گے اس پر کلک ہونے کے بعد اس کا انٹرپیس کچھ اس طرح کا ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو لیٹیس گورمنٹ جاز مل جائیں گے اس کے علاوہ پرائیویٹ جاب یہاں پر مزید بھی آپ لوگ جاب یہاں پر دیکھ سکتے ہو لیٹیس جاب آپ لوگ یہاں پر ٹوڈے نیو جاب میں بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر آج ہم بات کریں گے پختن خواہ ہائیو ایتارٹی جاب کے حوالے سے تو آپ لوگ یہاں پس والی لنک پر کلک کریں گے پختن خواہ ہائیو ایتارٹی جاب اس پر کلک ہونے کے بعد اس کا انٹرپیس کچھ اس طرح کا ہوگا آپ لوگ توڑا سا سکولڈاون کر کے نیچے جائیں گے اور یہاں پر آگر آپ لوگ ریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں پر اس کو ریٹ کر سکتے ہو نیچے آجائیں گے سب سے پہلے نمبر پر آپ لوگ کو ایڈوٹائزمنٹ کا ڈیٹیل مل جائیں گے بات کریں گے ایرگنائزیشن کی تو پختن خواہ ہائیو ایتارٹی جاب سے والیوکیشن کی بات کریں تو میٹرک سے لے کر ماسٹر تک کافی دیارہ پوسٹ ہے جاب ٹائٹل کی بات کریں پول ٹائم جاب لوکیشن کی بات کریں پشابر بات کریں لارڈ ریٹ کی تو اس کی لارڈ ریٹ 29 اکتوبر 2021 سے نیچے آپ لوگ کو پوسٹیں مل جائیں گے آپ لوگ یہاں سے اس کو ریٹ کر سکتے ہو ہم چلتے اس کی ڈاریک آفیشل ایڈوٹائزمنٹ کی طرف دوستو بات کرتے ہیں اس میں پوسٹوں کی لیکن آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پوسٹوں پر صرف اور صرف کے بی کے ڈو میں سال والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سیریل نمبر ون پر اسیسٹن ڈاریکٹر کی پوسٹ ہے جن کی سکیل 17 ہے اس پر سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ان سیول انجنیرنگ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ ریلیونٹ فیڈ میں تجربہ بھی مانگا گیا ہے سیریل نمبر دو پر اسیسٹن کی پوسٹ ہے اس پر بیچلر ڈگری والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر تری پر کمپیوٹر اپریٹر کی پوسٹ ہے اس پر بیچلر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس اس کے علاوہ انپارمیشن ٹکنالوجی والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر پور پر جائی ایس انیلیس کی پوشٹ ہے اس پر بی ایس سی جائی ایس اس کے علاوہ بی ایس جیومیٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر پائی پر سب انجینئر کی پوشٹ ہے اس پر پریش کانڈیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس ڈپلومہ ہیں ان سیبل ٹکنالوجی میں تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہے اپلائی کر سکتے ہو سیریل نمبر سیکھ پر جئی ایس ڈیٹا کولیکٹر کی پوسٹ ہے اس کی سکیل ٹویل ہے باقی میراٹ پر ون ہے اس پر بی ایسی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ون ایئر پوسٹ گریجویشن ڈپلومہ بھی مانگا گیا ہے سیریل نمبر سیکھن پر ڈرا Lösmen کی پوسٹ ہے اس کی سکیل ٹویل ہے اس پر میٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دو سال کا ڈپلومہ مانگا گیا ہے ان سیول ڈرافٹ مین میں اس کے علاوہ سکس مند آپ لوگ کے پاس آٹوکیٹ کا کورس ہونا چاہیے ٹوڈی اینڈ ٹریڈی میں اور ایم ایس آپ اس کے ریلیٹیوٹی آپ لوگ کے پاس نالج ہونا چاہیے سیریل نمبر سیون پر جونر کلرکی پوشٹ ہے جن کی سکیل الیون ہے میریٹ پر ٹو ہے اور اس پر میٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے اور ساتھ ہی کچھ ٹائپنگ سپیڈ بھی مانگا گیا ہے کہ ترٹی ورڈز پر منٹ باقی دوستو یہاں پر سکیل نمبرہ پوشٹ اور ایج لیمٹ آپ سکرین سے دیکھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے لئے الیجبل ہے اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپلائی کس طرح کریں گے تو اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگ ایٹا کی ویب سائٹ پر ویزٹ کریں یا آپ لوگ دارک یہاں کلک ہیر والے آپشن پر کلک کریں یہاں کلک ہیر پر کلک ہونے کے بعد آپ لوگ دارک ایٹا کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے یہاں پر آپ لوگ کو مزید بھی ایڈورٹائزمنٹ مل جائیں گی اب ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہائیوے اتاریٹی کے جاس پر سیریل نمبر ایٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے آخری تاریخ 29 اکتوبر 2021 سے یہاں اپلائی ناو کے بٹن پر کلک کریں گے اس پر کلک ہونے کے بعد اگر آپ لوگ کا ایکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے تو آپ لوگ دارکی لیگن کر کے اپلائی کرسکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ کا ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے رجسٹر والے اپشن پر کلک کریں گے اس پر کلک ہونے کے بعد یہاں پر اپنا ایکاؤنٹ کو رجسٹر کریں گے جیسا کہ سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنا پلنم ایڈر کریں اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ اپنا زون کو سلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں پر آپ کا دمیسال کہاں کی ہے تو آپ یہاں سے وہ سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ ہونے کے بعد نیچے آپ یہاں پر اپنا ای میل اور موبائل نمبر انٹر کریں یاد رکھیں کہ موبائل نمبر کسی اور نیٹورک پر کنورٹن نہ ہو ورنہ بعد میں اگر آپ لوگ کا نام شارٹ لیٹر میں آ جائے تو آپ کو میسیج نہیں ملے گا اس کے بعد یہاں پر آٹھ ڈیجٹ سے زیادہ پاسورڈ لگا کر دوبارہ کنپرم پاسورڈ پر کلک کر کے یہاں پر سائنف والے آپشن پر کلک کریں ایکاؤنٹ کو ریجٹر ہونے کے بعد یہاں پر اپنا سیلیکٹ نمبر اور پاسورڈ انٹر ہونے کے بعد آپ لوگ لاغن کریں اپنا پروپائل کمپلیٹ کریں ایڈیوکیشن وغیرہ سب کچھ کو انٹر ہونے کے بعد آپ لوگ جس پوچ کے لیے لیجبل ہے اور اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس پر کلک کر کے آن لائن اپلائی کریں آن لائن اپلائی کرنے میں آپ لوگ کو کوئی بھی مسئلہ تو آپ لوگ کمنٹ بک میں پوچھ سکتے ہو تو یہ تا آج کا ہمارے ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ